عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں سٹوڈنٹ ہم سکھیں گے بلکل بینٹ ریڈیس سیمپل میں آپ کو اس حوالے سے ایک سیمپل میں سکیچ بناتا ہوں یہ ہمارا ایکس وائی بلین تھا ایکس وائی بلین کے اوپر سیمپل میں ایک سرکل لیتا ہوں سرکل جس کا ریڈ ڈائیومیٹر تھا ہے 10 میلی میٹر انٹر فنیس کے ایک سٹوڈ ایک سٹوڈ میں کرتا ہوں سیمپل ہندرت ایک سٹوڈ سمپل میں اس کے اوپر پلین سلیکھ رہتا ہوں ویزیبیلٹی رائٹ کلیک ہی ہے ماؤس کا اور اسی طرح میں ایک لائن ڈراؤ کر دیتا ہوں اور یہ ہماری لائن جو ہوگی بلکل اور آج کا جو ہمارا ٹول تھا میں روز نے آپ کو کہا تھا کہ یوز بینٹ پارٹ ہم نے کسی بھی پارٹ کو بینٹ کرنا ہے تو بالکل سب سے پہلے ہمیں کہے کہ بالکل جو لائن ڈراؤ کی ہے اس لائن کو ہم بولتے ہیں بینٹ لائن ہم چوز کرتے ہیں بینٹ لائن کی سلیکشن اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور آپ نے ابھی گھوڑ کرنے کہ بالکل میں ادھر کر دیتا ہوں ڈسٹنس فائف یا میں کر دیتا ہوں سکس تو جو بالکل میں نے اس کا انگل ابھی چینج کرنا ہے سمپل میں انگل ادھر کر دیتا ہوں فورٹی فائف صحیح ہے اگر میں اس کی ڈریکشن چینج کرتا ہوں بینٹ لیفٹ اور بینٹ اور رائٹ اگر میں رائٹ کرتا ہوں تو بالکل اس لائن سے نیچے والا یعنی یہ والا اس اکانس ہے رائٹ والا ہے رائٹ ہو گیا ہے کتنی انگل پہ فورٹی فائف انگل پہ اس لائن سے اس نے انگل کتنا ہے فورٹی فائف ڈگری ٹھیک ہے اگر میں بالکل کر دیتا ہوں بلکل لیفٹ سائٹ سے کیا تو لیفٹ ہو گیا اوپر والا حصہ لیفٹ ہے نیچے والا ہمارا رائٹ ہے بالکل آپ رائٹ سے ہو گیا اگر دونوں طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو بلکل بینڈ کتنے ہیں اس لائن کے درمیان ان دونوں کے درمیان کتنا اینگل بن رہا ہے 45 اینگل بن رہا ہے صحیح ہے اگر میں اس کی ڈریکشن چینج کر دیتا ہوں تو بلکل اس نے کیا کیا ہے کہ بلکل فلپ ہو گیا یعنی ایک ڈریکشن سے دوسری طرف فلپ ہو گیا ہے اگر میں ادھر کر دیتا ہوں سمپل میں ادھر اینگل چینج کر دیتا ہوں اینگل ابھی میں نے کیا ہے اس کا نائنٹی ڈگری تک نائنٹی ڈگری بلکل اس نے کہہ کیا ہے کہ دونوں پارٹس کو اپنا نائنٹی اینگل پہ بینڈ کر دیا ہے اگر میں اس کی ڈریکشن کرتا ہوں بلکل لیفٹ اور رائٹ یعنی ہمارے لگ لگ پارٹس کو کر سکتے ہیں اس حوالے سے ٹھیک ہے اس حوالے سے آپ نے ایک چیز یہ دیکھنی ہے بلکل دوسرا ٹاپک جو ہمارا بلکل چل رہا ہے ادھر اس کے اوپر آپشن ہے ہمارے پاس ریڈیس انڈ اینگل کو ہم نے یوز کیا ہے نیکس آپشن ہے ریڈیس اور آرک لینٹ آرک لینٹ کو جو میں ادھر سے ہم نے آرک لینٹ لی ہے بلکل سمپل اس لائن سے وہ آرک لینٹ کو میر کرے گا ابھی میں اس کی آرک لینٹ چینج کرتا ہوں میں کر دیتا ہوں فیفٹین تو اس نے فیفٹین جو اس لائن سے وہ آرک بنا رہا ہے بلکل دونوں کیسوں کی بلکل کتنی بن رہی ہے فیفٹی آرک لینٹ بن رہی ہے اور اسی طرح اور اسی طرح بلکل سیم ہے ایز ایز ہم نے یہ کام جو کیا بلکل اس کو ایک سیمپل ہم نے آرک لینٹ دیا یہ ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اگر میں اس کی آرک لینٹ رکھتا ہوں بلکل وان ہنڈرڈ تو یہ اس نے کیا وان ہنڈرڈ پر بینٹ کر دیا ہے اگر میں کر دیتا ہوں اس کی آرک لینٹ دس ٹین کر دیتا ہوں تو اس نے ٹین یعنی ادھر جو ہماری آرک لینٹ با رہی ہے اس ہی ریفرنس پوائنٹ سے یہ جو ہمارا ریڈیس ہے اس ہی اس کو ریفرنس پوائنٹ مان کے وہ کیا کر رہا ہے آرک لینٹ میر کر رہے ہیں سیم اگر میں ادھر سے نیکس آپشن ہمارے پاس آرک لینٹ انڈ اینگر اگر میں اسی پوائنٹ پر انگل میر کرتا ہوں تو انگل کتنا کر رہا ہے وہ بنا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نائنٹی فائیف انگل بنا رہا ہے اور آرک لینٹ کتنی با رہی ہے ٹین با رہی ہے اگر میں اس کی آرک لینٹ رکھتا ہوں ادھر سے ٹوائنٹی اور انگل میں چینج کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں فورٹی فائیف تو اس نے اسی لائن سے اس کے درمیان اس پوائنٹ سے یعنی اس لائن سے وہ انگل کتنا میں یہ کر رہا ہے اوپر والے اسے کا فورٹی فائیف کر رہا ہے اگر میں اس کو ڈریکشن چینج کر دیتا ہوں تو بلکل وہ فلپ ہو گیا دوسری طرف ہو گیا بلکل سیم اگر میں اس کی بینڈ رائٹ کرتا ہوں تو نیچے والا حصہ جو ہمارا وہ بینڈ ہو جائے گا سیم اگر میں اسے فلپ کرتا ہوں تو وہ بلکل وہ بھی فلپ ہو رہا ہے اسی طرح اگر ہم نے دونوں کو کرنا ہے تو بلکل لیفٹ اور رائٹ جو رائٹ اور لیفٹ ہمارا حصہ دونوں ہمارے بینڈ ہو جاتے ہیں یہ ٹیکنیکلی آپ کو میرے خیال سے سمجھ آگیا ہوگا اگر کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ ہے تو آپ دوبارہ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سیمپل سی بات ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ سب کو آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ جائے ہیں آسانی سے ٹھیک ہے کوئی بات رہا نہ جائے سیمپلی یہ بینڈ ہو چکا ہے ہمارا پارٹس تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں سب کچھ ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ ٹیکنیکلی سکلی انسان کو سیکھنی چاہیے ٹیکنیکلی سکل کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عباوجدات کے لیے جو اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے بھی فاتح خانی یا دعا دعا خیر کرنی چاہیے دعا خیر کے حوالے سے ہمیں اول و آخر درود شریف اور سورہ سورہ فاتح اور تین بارہ سورہ اخلاص پڑھیں ٹھیک ہے اور یہ فاتح خانی کا آمد ضرور کریں بہت شکریہ تینکیو اوکے اللہ حافظ کیونکہ میں دعاوں کا طلبگار ہوں آپ کا دوست اسلام علیکم